کچھے آم یا کیری ایسیڈیٹی کبج اور سکر کی اچوک دوا ہے یہ ہے پریگننسی میں الٹی آنے سے بھی روکتی ہے اس میں ویٹامین سی بھی پرچور ماترہ میں ہوتا ہے جو سریر کی پرچی رکشہ کو بڑھاتا ہے کچھے آم کا سیون لوس سے بچاؤ میں بھی سائتہ کرتا ہے گرمیوں کے موسم میں کچھے آم یا کھٹی کیری کا نام سنتے ہی لوگوں کے موہے میں پانی آ جاتا ہے کیونکہ کیری کھانے میں کھٹی اور ہلکی مٹھی لگتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھے آم کھانے میں سوادشت ہونے کے ساتھ سواستے کے لیے بھی کافی فائدے مند مانا جاتا ہے کچھے آم کا سیون کئی بیماریوں کو دور کرتا ہے آج سوریا کیر میں بتائیں گے کچھے آم کھانے کے کچھ انجانے فائدے جن کو جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے تو ویڈیو کو انت تک دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سوریا کیر کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آئیروید اور ہیلتھ اپ ڈیٹ کی جانکاری آپ کو ملتی رہے نمبر ایک ایسی ڈیٹی گرمی کے موسم میں اکثر لوگوں کو ایسی ڈیٹی کی شکایت رہتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کچھے آم یا کیری کا سیون ایسی ڈیٹی سے رہت دینے میں بہت ہی سائک ہوتا ہے اگر آپ کو بھی ایسی ڈیٹی کی شکایت رہتی ہے تو کھانا کھانے کے بعد کچھے آم کا ایک ٹکڑا کالا نمک یا سیندہ نمک لگا کر کھائیں کچھے آم کا سیون کرنے سے کھانا آسانی سے پچ جاتا ہے اور ایسی ڈیٹی سے رہت ملتی ہے نمبر دو ایمینٹی یا پرتی رکشہ مضبوط کرنے میں سہائک کچھے آم میں ویٹامین سی پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے ویٹامین سی ہماری پرتی رکشہ کو مضبوط کرتا ہے تو اگر آپ کو بھی ہلکی وائرل کھانسی جکھام یا انفیکشن کی سکایت رہتی ہے تو کچھے آم کا نیمت سیون کریں اس سے آپ کی پرتی رکشہ مضبوط ہوگی اور انفیکشن سے رہت ملے گی نمبر تین لو سے بچاؤ میں سائک گرمی کے موسم میں لو دوپ اور گرمی لگنے کی وجہ سے اکثر لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں لیکن اگر آپ روجانہ کچھے آم یا کچھے کیری کا سیون کرتے ہیں یا اس کا جیوس پیتے ہیں تو گرمی یا لو سے بچ سکتے ہیں کچھے آم یعنی کی کیری کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے جو گرمیوں کے موسم میں شریر کو تھنڈا رکھتی ہے اور گرمی سے بچاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھے آم کا جوس پینے سے شریر میں پانی کی بھی کمی پوری ہوتی ہے نمبر چار سکن کے لیے فائدے مند کچھا آم سواستے کے ساتھ سکن کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کچھے آم میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اور ویٹامین سی ہماری سکن کو ہیلتھی رکھنے میں سہیک ہوتا ہے اس لیے کچھے آم کے نیمی سیون سے چہرے کے اوپر داگ دبے پیمپلز چھائیاں اور جریوں سے چھٹکارہ ملتا ہے اور سکن ہیلتھی رہتی ہے نمبر پانچ آنکھوں کے لیے فائدے مند کچھے آم میں ویٹامین سی کے ساتھ ساتھ ویٹامین اے بھی پچور ماترہ میں پایا جاتا ہے اور ویٹامین اے ہماری آنکھوں کے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہے اس لیے کچھے آم کا سیون کرنے سے آنکھوں کی روسنی بڑھتی ہے یہ ہے آنکھوں کے روگ رتندی کو دور کرنے میں بھی ساہیک ہوتا ہے نمبر چھے سوگر کچھے آم کا سیون ڈائیبیٹیج یعنی کی سوگر کے مریجوں کے لیے کافی فائدے مند مانا جاتا ہے کیونکہ کچھے آم میں انٹی ڈائیبیٹک پرباو پایا جاتا ہے جو سوگر لیول کو نینتریت کرنے میں مدد کرتا ہے لیکن اگر آپ سوگر کے روگی ہے اور کچھے آم کا جوس پی رہے ہیں تو اس میں چننی کا اپیوگ نہ کریں نمبر ساتھ کبت سے رہا دینے میں فائدے مند کچھے آم میں میگی فری نامہ کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے یہ کمپاؤنڈ کبت سے رہا دینے میں ساہیک ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھے آم میں فائبر بھی پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے جو پاچن کو صدارتے ہیں اور کبت سے رہا دیتے ہیں نمبر آٹھ پریگننسی میں گربا وستہ کے سمیہ مہلائیں کچھے آم کو کھانا پسند کرتی ہے یہ صرف سواد یا ٹیشٹ کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ بچے اور ماں دونوں کے ہیلتھ کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے وادسوں میں کچھے آم میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو بچے کے وکاس کے لیے جروری ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھے آم پریگننسی میں ہونے والی الٹی اور متلی سے بھی رہت دیتا ہے کچھے آم کے ان فائدوں کو جان کر آپ بھی کچھے آم کو کھانا پسند کروگے تو آپ کچھے آم کی چکنی بنا کر کچھے آم کا اچار بنا کر کچھے آم کا مربع بنا کر کچھے آم کا جوس یا پنہ بنا کر یا پھر سیدھے ہی کچھے آم کا سیون کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتوں کا دھیان رکھنا جروری ہے کچھے آم کا سیون صوبہ خالی پیٹ کرنے سے بچیں کچھے آم کے ساتھ زیادہ سفید نمک نہ کھائیں اس کے ساتھ ساتھ کچھے آم کا سیون دودھ اور مٹھی چیزوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کریں آپ کے سجاؤ ہمارے لیے جروری ہے آپ اپنے سجاؤ ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں آئیوروید اور ہیلتھ اپ ڈیٹ کے لیے سوریا کیئر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آئیوروید اپنائیں سہت بنائیں سوست رہیں خوش رہیں